تقسیم ہند سے قبل تقریباً ہر سال اجمیر شریف اور ہندوستان کے دیگر مزارات کی زیارت کے لئے تشریف لے جاتے تھے لیکن تقسیم ہند کے بعد یہ معمول کم ہو گیا البتہ بعد میں بھی چند مرتبہ اجمیر شریف کی حاضری کی سعادت حاصل کی دوستو دین و ملت کی خدمت کے اہم فریضے کی جو مستحکم بنیاد حضرت پیر سید محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی اس کی تعمیر و ترقی میں ایک جانشین کی حیثے سے آپ نے قابل قدر خدمات انجام دی آستانہ آلیہ پر تمام علومیں دینیہ کی تحصیل کے لئے قائم شدہ جامیہ گوزیہ میں سار ستر طلبہ کے قیام و تعام اور تعلیمی ضروریات اور مدرس ان کی کفالت کا مکمل انتظام تھا تقریباً چہ ہزار مطبوع اور کلمی کتب پر مشتمل کتب کھانا دارو لفتہ اور پیر محر علی شاہ کی تصانیف کی اشاعتوں اور راست مبارکہ کے علاوہ محرم الحرام ملاد شریف اور میراد شریف وغیرہ کی تقریبات پر اہل سنت اور جماعت کے مسئلہ کی ترویج اشاعت کے لئے علماء کرام کی تقاریر اور محفل سما کا آپ نے بقاعدہ انتظام فرما رکھا تھا تاجدار گولڑا کے زمانے میں بڑا اجتماع بڑی گیارویں شریف کے حوالے سے ربیو سانی کی نو سے گیارہ کو ہوتا تھا اس وقت حاضرین کی تداد ہزاروں میں ہوتی مگر آپ کے زمانے میں تداد لاکھوں تک پہنچ چکی تھی اس سلانہ ارس کے علاوہ پیر مہر علی شاہ کا سلانہ ارس مبارک انتیس سفر کو کراتے ارس کے دوسرے دن چادر چڑھائی جاتی بارہ ربیو اول شریف کو رات بھر ملاد شریف کی محفل بڑے احتمام کے ساتھ منعقد کی جاتی اول شب سے دروش شریف کی محفل ہوتی آدھی رات کے وقت تقریر انات خانی ہوتی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی این ولادت با سعادت کے وقت قیام و سلام ہوتا تھا اور ایک سو ایک گولوں کی سلامی دی جاتی جس کا منظر عجیب روح پرور ہوا کرتا تھا قیام پاکستان کے زمانے میں آپ مسلم لیگ کی حمایت میں پیش پیش رہے سن 1947 اور سن 1948 میں جہاد کشمیر کے موقع پر مجاہدین اور مہاجرین کی ہر ممکن نگد و جن سے بھرپور امداد کی سن 1956 میں تحریک ختم نبوت کے موقع پر آپ نے بھرپور کردار عدہ کیا ستمبر 1965 کی جنگ میں آپ نے ذاتی طور پر مجاہدین اور مہاجرین کی امداد فرمائی اور اپنے متوسلین کو بھی خاص طور پر اس جہاد میں حصہ لینے کی ترقیب دی اور تعقید فرمائی اور خلاف معمول اس موقع پر ریڈیو پاکستان سے اپنے عقیدت مندان کے لیے تقریری ریکارڈ کروائیں اور جو سولہ ستمبر سن 1965 کو ریڈیو پاکستان سے نشر کی گئی آپ رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالی نے ایک بیٹی اور دو فرزند ادا فرمائے غلام مہینی دین گلانی رحمت اللہ علیہ شاہ عبدالحق گلانی رحمت اللہ علیہ ان میں بڑے صاحب زادے حضرت سید غلام مہینی دین شاہ گلانی بڑے لالا جی کے نام و لکب سے مشہور ہیں جن کی ولادت با سعادت سن 1920 میں ہوئی تھی اور دوسرے صاحب زادے حضرت سید شاہ عبداللہ گلانی چھوٹے لالا ہی کے لکب سے مشہور ہیں ان کی ولادت با سعادت سن 1926 میں ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی درجے کے متقی اور پریزگار اور سعادہ طبیعت کے مالک تھے دل میں کبھی صاحب زادگیت کا گمان پیدا نہ ہونے دیا بلکہ خلق خدا کی خدمت کو اپنا شعر بنائے رکھا دوسری طرف ادنا سے ادنا حیثیت کے انسان آپ کی شفکت سے محروم نہ رہ سکا نماز پنچگانے کی خصوصیت سے احتمام فرماتے ذکر اور فکر اور اپنے درود اور ضائف کے معاملات میں کبھی کمی نہ آنے دی اپنے شیخ محترم اور بالد بزرگوار کے نقشے قدم پر چلنے میں اپنی آفیت سمجھتے تھے ہمیں وقت اپنے خاجگان کی طریقت پر عمل پہرہ رہتے شریعت اور طریقت کے حصولوں پر کار بند رہتے بچپن ہی سے آپ میں ولایت و کملات رشد و ہدایت اور قیادت کے اثار پائے جانے لگے تھے جن حضرات نے آپ کا بچپن دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نو عمری سے ہی متوجہ الالحق ہو گئے تھے قیادت نظم و ضبط اور جذب کی جھلکیاں نمائیاں ہونے کی تھی آپ کی مزاج پر تبازہ انکسار کا بہت غلبہ تھا اپنی تعریف و توصیف قطن پسند نہ فرماتے تھے آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو جھوٹی تعریف کو قابل فقر سمجھتے ہیں مگر ہمارے نزدیک سچی تعریف بھی ضرر سے خالی نہیں ہوتی اس سے عجب پیدا ہوتا ہے اور نفس کے قوی ہونے کا امکان ہوتا ہے اس کے برعکس نفس کے خلاف باسے طبیعت میں انکسار اور توجہ الاللہ پیدا ہوتی ہے ایک مرتبہ آپ بمبئی میں حکیم شمس الدین کے ہاں قیام پذیر تھے کہ دوران گفتگو ایک ایسے شخص کا ذکر آ گیا جو آپ کے خاندان سے بغز و اناد رکھتا تھا اس کی غستاکی حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں میں کہتا پھرتا تھا کہ یہ سادات کا خاندان نہیں ہے حکیم صاحب نے اس کی مزمت شروع کر دی اس پر آپ نے حکیم کو منع فرمایا اور ساتھی فرمایا کہ حکیم کیا خبر ہے کلیم و خیبر ذات اللہ جل شانو کے نزدیکم اہل ہیں یا نہیں الکنمات کو سن کر حکیم شمس الدین تڑپ گئے اور خموش ہو گئے اور بعد میں کسی اور محفل میں اس بات کا ذکر کرتا ہوئے فرمایا کہ آپ اتنے عالی ظرف کے مالک ہیں کہ آپ کی مثال نہیں ملتی مزید فرمایا کہ اگر میں نے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت نہ کی ہوتی تو میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ایک مرتبہ حکیم شمس الدین کے ہاں قیام کے دوران ایک سفید رش بزرگ آپ سے ملنے آئے اور دعوت تام کی پیشکش کی اس بزرگ کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ قوم کے جلائے ہیں مگر وہ لوگوں میں اپنے بارے میں مشہور کرتے تھے کہ پیر محر علی شاہ میرے بھائی ہیں اور انہوں نے اس بات کو بنیاد بنا کر پیری مریدی کا دھندہ چمکایا ہوا تھا حکیم اس کے تمام احوال سے واقف تھے اس لئے اس پر برس پڑے اور اسے سرکار قضاب وغیرہ کا کہنا شروع کر دیا آپ نے حکیم کو روکا اور فرمایا کہ سفید داڑی کا لحاظ کریں اور انہیں کچھ نہ کہیں بلکہ آپ نے ان کے تمام معاملات سے واقف ہونے کے باوجود اپنے آبائی اخلاق کریمانہ سے کام لیتے ہوئے اس کی دعوت تام قبول کر کے اس کے گھر بھی تشریف لے گئے آپ انتہائی کریم حلیم التبہ اور درگزر سے کام لینے والے تھے آپ کی طبیعت میں انتقام نام کی چیز بھی نہ تھی آپ پر کئی مرتبہ حملے ہوئے دشمن کے بارے میں علم ہونے کے باوجود تاروز نہیں فرمایا ایک مرتبہ آپ کے پلنگ کے نیچے چھپا ہوا دشمن پکڑا گیا مگر آپ نے فورانی معاف کر دیا اس طرح آپ میں وضاداری بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی جس سے ایک مرتبہ تعلق ہو گیا پھر آپ نے تعدم آخر اسے نبھایا کوئی لاکھ تھوڑے مگر آپ نے اسے جوڑنے ہی کی کوشش کی قیام پاکستان کے بعد ابتدائی سالوں میں حکومتی اہلکاروں کی غلط پلاننگ اور عوام کے مسائل کی طرف توجہ نہ دینا آپ کے دھوکہ باعث تھی سن 1971 میں مشرقی پاکستان کا سانیہ رونما ہوا تو آپ پر گہرہ اثر ہوا آپ آخری عمر میں کافی بار نکاہت اور کمزوری کے پرزور حملے ہوئے زندگی کے آخری آیام آپ نے ہسپتال میں گزارے 11 جون سن 1974 کو آپ کو اسپتال میں داخل کیا گیا چونکہ آپ کو گدود مسانہ بڑھ جانے سے تکلیف تھی اس لئے ڈاکٹروں نے آپریشن کرنا چاہا لیکن کمزوری کے باعث ارادہ ملتوی کر دیا زندگی کے آخری چند دن سخت تکلیف میں گزارے کمزوری کی وجہ سے گلوکوس کی بوتنیں لگانے کے لئے کئی بار سوئیاں چوبانا پڑتی کیونکہ خون کی رگ نہیں ملتی تھی 20 جون کو آپ کی طبیعت میں کمزوری اور نکاہت پیدا ہو گئی اور ہر وقت استقرار کی کیفیت تاری رہنے لگی اس کے باوجود تمام نمازیں اشاروں سے چرپائی پر ادا کرتے رہے آپ کا وصال بروز ہفتہ 22 جون سن 1974 با مطابق دو جمادی ثانی 1394 ہجری رات گیارہ بجے ہوا وصال کے وقت آپ کے دونوں صاحب زادے ڈاکٹر کرنل محمد شفی ڈاکٹر شہبود دین ڈاکٹر آسی چیشتی غلام مصطفی راجہ غلام سرور عبد الرزاق مٹھیالوی ملی غلام ربانی سیٹی اور محمد اسماعیل پشاوری موجود تھے آپ کے جزد خاکی کو ایمبولنس کے ذریعے گولڑا شریف لائے گیا جہاں رات دو بجے غسل دینے کے بعد دھرم سرہ میں اہل خانے کی زیارت کے لیے رکھ دیا گیا رات و رات پورے ملک سمیت برون ملک بھی آپ کے وصال کی خبر ہو گئی اگلے روز 23 جون کو نماز اثر کے بعد آپ کی نماز جنازہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے سابق صفیر عراق متولی دربار غوثیہ بغداد شریف کے بھائی کی اقتدامیں ادا کی گئی جس میں ہزاروں جید علماء کرام مشاہق الزام کے علاوہ ساڑھے تین لاکھ افراد نے نماز جنازہ ادا کی بعد ازاں آپ کی تدفین والد گرامی کے پہلوں میں کی گئی جہاں آج بھی مزار عوام و خاص کے لئے زیارت گھا عام ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے آپ کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے آمین اللہ تعالیٰ 검 vector جیلے موسیقی